موسیقی 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 اتنے خوف زدہ تھے کہ اس کی قبر میں چونہ ڈال دیا تاکہ جلد سے جلد اس کی ہڈیاں سڑگل جائیں اور قبر کو بینشان چھوڑ دیا تاکہ کوئی سرفیرہ پھر زفر کے نام سے انگریجی سمراج کے چمکتے سورج کو گرہنہ لگانے کے لیے سوچ نہ سکے لیکن بعد میں لوگوں نے اس قبر کو ڈھونڈ نکالا اور آج وہاں زفر کا مزار ہے آج وہاں دیئے بھی جلتے ہیں لوگوں کی حاضری بھی ہوتی ہے جب میرٹ کے باغی سپاہی گیارہ مئی اٹھارہ سو سنتاؤن کو دلی میں داخل ہوئے تھے تو بہادر شاہ زفر کی سلطنت اس کے دادا شاہ علم دویتیے کی سلطنت کے برابر بھی نہیں تھی شاہ علم کے سامراج کے بارے میں دلی میں قہوت مسہور تھی کہ سلطنت شاہ علم از دلی تا پالم یعنی شاہ علم کی حکومت دلی سے پالم تک سمٹ کر رہ گئی ہے یہ وہی شاہ علم تھے جن کو غلام قادر روحلہ نے اندھا کر دیا تھا تقریباً تین سو سال تک ہندوستانیوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے تیموری خاندان کا آخری چراغ بہادر شاہ زفر جسے دنیا بہادر شاہ دویتیے کے نام سے جانتی تھی مغل خاندان کا وہ ابھاگا باشا تھا جس کی حکومت لال قلعے کی چار دیواری کے اندر تک بھی نہیں تھی انگریز ریجنٹ اس کی بیزتی کرتے تھے بات یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ ان کی حرم کی عورتیں بھی ان کے پرتی وفادار نہیں تھی انگریز زفر کو جلد سے جلد لال قلعے سے نکال کر دلی کے تخت پر اپنا قبضہ جمع لینا چاہتے تھے ان کی بیگمیں اپنے اپنے بچوں کو تخت کا اترادکاری بنانے کی ہوڑ میں زہر خورانی سے لے کر انگریزوں کی چاپلوسی تک میں مشغول تھی زفر اداس تھا اس نے اپنے شاعری میں اس بات کا اکثر ذکر کیا ہے بات کرنی کبھی مشکل مجھے ایسی تو نہ تھی بات کرنی کبھی مشکل مجھے ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی پھر بھی زفر کو انگریزوں کی طرف سے ایک لاکھ روپے کا وظیفہ ملتا تھا اس کے علاوہ ان کی دو چار جاگیریں اور کچھ بھاغات بھی تھے یہاں سے ہونے والی آمدنی سے بہادر شاہ زفر نے اپنے دربار میں کچھ ایسے ستاروں کو جمع کر لیا تھا جسے لوگوں نے دلی کی آخری بسند کی سنگیاں دی تھی یہ ایسے تابناک ستارے تھے جن کی چمک آج تک مان نہیں پڑی ہے غالب ذوق مومن جیسے نایاب شاعر زفر کی دربار کے رونق تھے لیکن یہ ایک بسات کے اٹھنے اور دوسرے بسات کے بشنے کا زمانہ تھا یہ روشنی چرانک بجنے سے پہلے کی روشنی تھی پھر برما کی طرف لوٹتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر انگریزوں نے زفر کی قبر کو بے نشان کیوں چھوڑا ان کی قبر میں چونہ ڈال کر یہ شنشت کیوں کیا کہ ان کی ہڈیاں تک سڑ گل کر خاک میں مل جائے اس کا جواب گیارہ مئی اٹھارہ سو سنٹاؤن میں چھپا ہوا ہے جب میرٹ سے سپاہی دلی آئے اور زفر کو اپنا نیتہ بنا کر انہیں شہنشاہ ہندوستان کا خطاب دیا تھا حلقی اتحاسکار یہ مانتے ہیں کہ زفر اس بغاوت میں جسے ہم ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی بھی کہتے ہیں کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے لوگوں کی زد اور سپاہیوں کا رخ دیکھ کر انہیں باغیوں باغی سپاہیوں کا نیتہ بننا قبول کیا تھا ویلین ڈالرمپل نے اپنی کتاب میں کتاب دلاشت مغل میں لکھا ہے کہ سپاہی بھی بہادر شاہ کی بیزتی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے دراصل بہادر شاہ کے پیچھے اس خاندان کا نام تھا جس نے تین سو سال تک ہندوستان پر حکومت کیا تھا انگریزوں کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ جس طرح میرٹ کے سپاہیوں نے ایک مجبور بیبس اور نام کے بادشاہ کو اپنا شہنشاہ بنا لیا کہیں اس کی قبر اسی طرح کے آندولن کا مرکز نہ بن جائے بہادر شاہ نے اپنے عمر کے آخری چار سال ایک انگریز افسر کے گیرج میں گزارے لکھنے پڑھنے کے لیے قاغذ اور قلم پر پابندی تھی زفر نے اپنے آخری جذبات اسی گیرج کے دیواروں پر نقش کیے کہا جاتا ہے کہ یہ مشہور غزل اسی دیوار پر لکھے ملے تھے پڑھے فاتحہ کوئی آئے کیوں پڑھے فاتحہ کوئی آئے کیوں کوئی چار پھول چڑھائے کیوں کوئی آکے شمع جلائے کیوں میں وہ بے وسی کا مزار ہوں اب یہ شیر زفر کا کہ ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کی حال پر بلکل ستیق بیٹھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ زفر کو بھی اپنی حیثیت کا احساس تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس قبر کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہو ہندوستانیوں کے دل میں ہمیشہ اس بدنصیب بادشاہ کے لیے جگہ رہی ہے اس لیے جب نیتا جی شواس چندر بوز برما سے دلی چلو کا نعرات دے رہے تھے تو وہ زفر کی مزار پر حاضری دینا نہیں بھولے آج بھی جو ہندوستانی رنگون جاتا ہے تو زفر کی مزار پر تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی لیکن جاتا ضرور ہے حالیہ دنوں میں بھارت کی دو پردھان منتری منموہن سنگھ اور نریندر موڈی اس مزار پر شدہ سمن ارپیت کر چکے ہیں ازادی کے بعد انیس سو انچاس میں بہادر شاہ میموریل سوسائٹی کی طرف سے یہ مانگ کی گئی تھی کہ بہادر شاہ زفر کی قبر کو ہندوستان لائے جائے لیکن اس سمیں پردھان منتری جواہر لال نہرو نے یہ کہہ کر اس مانگ کو خارج کر دیا تھا کہ یہ مجار اس بات کا پرتیک ہے کہ ہندوستان اپنی سانسکرتک وراست کے رخ رخاؤ کے لیے ورما پر بھروسہ کر سکتا ہے ورما کے راجہ ٹھیبا کو بھی اپدست کر انگریزوں نے مہراشتہ کے شہر رتنا گری میں قید کر دیا تھا وہیں ان کی سمادی بھی ہے وہیں ان کی موت ہوئی تھی آزادی کے بعد برما سے بھی یہ مانگ اٹھی تھی کہ راجہ ٹھیبا کی لاش کو برما لائے جائے لیکن دونوں دیشوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دونوں پرتیکوں کو یہ دونوں دیش اپنی ساجہ وراست کا حصہ سمجھ کر انہیں وہیں چھوڑ دیں اپنی بات بہادر شاہ زفر اس غزل سے کرتے ہیں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے آلمے ناپائے دار میں کہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں کہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دلداغ دار میں کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغبان یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں بلبل کو باغوں بلبل کو باغبان سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصلے بہار میں کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دوگت زمین بھی نہ ملی ہوئے یار میں نمسکار اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو اگ نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے آپ اپنا سدھاپ ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے شکریہ